مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان یا رمضان یا رمضان یا رمضان مرحبا رمضان الفاظ نہیں ملتے ہیں کہ جیسے دعوت اسلامی جیسا ماحولی ہمارے لئے نعمت سے کم نہیں ہے الحمدللہ جو کچھ سیکھ رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک خواب ہی لگتا ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ہم لوگ کہاں ہوتے ہیں دعوت اسلامی کو اپنا لینا چاہیے یہاں آ جانا چاہیے اور اس نعمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے آج جو صبح کا بیان ہوا آج عمران صاحب کا یہ صحبت ہی انسان کو جو اچھا بنا دیتی ہے اور یہی صحبت انسان کو برے دوستوں کے ساتھ برائی بنا دیتی ہے یہ ماحول ہمیں محسر نہ آتا آج اگر ہم یہاں نہیں ہوتے تو ظاہر ہے انہی دوستوں میں بیٹھے ہوتے کہ جو منشیات کے عادی ہوتے دور حاضر میں اگر دیکھا جائے تو جو اے نائسے پیارے والی کی صحبت نصیب والوں کو ہی نصیب ہوتی ہے نگران شورا نے یہ اٹھارہ اور انیس دن کے پیریٹ کے اندر پوری دنیا کا ایک خلاصہ ہمارے آگے پیش کر دی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایک چیز بتا رہے ہیں کہ بے حیائی سے کس طرح بچنا ہے نشے سے کس طرح سے بچنا ہے ایک ایک چیز ایک چھوٹی چھوٹی چیز ہمیں بتا دی ہے کہ سوسائیٹی کے اندر ہماری کیا ہو رہا ہے بہت ہی زبردہ سے الحمدللہ جس طرح میں نے سنا تھا دعوت اسلامی اس سے بھی بڑھ کرنے کے لئے میں نے بہت دور تھا دعوت اسلامی سے الحمدللہ بہت قریب آیا ہوں مزہ آئے پتہ نہیں تھا دعوت اسلامی میں ہوتا کیا اور یہ کیا کرتے ہیں ہمیں نہیں پتہ تھا مدنی کافلی میں کیا ہوتا ہے یا اعتقاف میں کیا ہوتا ہے ابھی پتہ چلے الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے بار امان کا ذہن بنائے عمران بھائی کے بیان صبح جو نماز کے بعد ہوتے ہیں وہ سن کر الحمدللہ بہت متاثر ہوئے ہیں نماز ٹھیک کوئی سنتوں کا پتہ لگا جی نیت بنی ہے درس انظامی کرنے کے ادھر تو بس نماز پڑی اور گھر میں چلے گا اور اپنا کام کرتے رہے ادھر روزے بھی رکھتے ہیں اور سنتے وغیرہ بھی سیکھتے ہیں مدنی حلقے لگتے ہیں مدنی مذاقرہ سنتے ہیں مرکز اللہ علیہ لاہور سے آیا ہوں پورا سال اپنے گھروں میں جب رہتے ہیں تو وہاں پر بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں کتائیاں ہو جاتی ہیں تو یہاں پر آگے اپنے باپا کی زیارت کرتے ہیں ہمارے دلوں کو اتمنان ملتا ہے سکون ملتا ہے اللہ کے ولی کے قرب کی بڑی برکتیں ہیں اگر ہم دعوت اسلامی کے مدنی محول میں نہ ہوتے تو اس وقت نہ جانے ہم کہاں بھٹکے ہوتے کہاں اپنی زندگی بسر کر رہے ہوتے بس بابا جی کے بلاوہ آیا تھا اس لیے آگے ہیں خام میں آئے تھے بھی آنا ہوگا آپ کو ہمارا پیر صاحب ہے نا بابا جی وضو کے فرائز گسل کے فرائز تمومم رمات جنادہ یہ باتیں میں نے سیکھی ہیں یہاں پر یہاں پر آگے میرین آگے کافلے کی نیت بنی ہیں پہلے بھی ہم وہاں پر اپنے علاقے کے اندر رہ کر قرآن پاک وغیرہ بھی پڑھتے تھے لیکن جو ٹھیک طریقے سے ہم نے یہاں پر پڑھنا سیکھا تو وہ اس سے پہلے ہم نہیں جانتے تھے یہاں پر آنے کے بعد الحمدللہ ہمیں بہت زیادہ مسائل سیکھنے کو مل رہے ہیں یہاں پر جو ہمیں برکتیں حاصل ہوئیں وہ کہیں بھی ہمیں نہیں مل سکتی یہ نیت نہیں تھی لیکن اب انشاءاللہ چاند رات کو بھی ہمیں دے کتن دن کا بندی کافلے سفر کریں گے اور انشاءاللہ عزوجل بارہ ماہ کے لئے انشاءاللہ ہم تیار ہیں بائیس خواجہ کی چوکٹ دہری سے حاضر ہوں باپا کی بارگرہ میں کافی تمنہ تھی میری آنے کی یہ پہلی مرتبہ یہاں حاضر ہوا ہوں ویزا ملنی پاتا تھا اللہ کی رحمت سے ویزا ملا یہاں ویزا لینے جاتے تھے پریشانی ہوتی تھی نہیں ملتا تھا رونہ بھی آیا بعض اوقات کہ مرشد کی بارگرہ میں کیسے حاضر ہوگی نیت یہ کر کے آیا تھا کہ ایک مرتبہ باپا کی زیارت ہو جائے لیکن یہاں جب آیا اور دیکھا کہ باپا کس طرح نوازتے ہیں الحمدللہ ہندوالو کو آنکھوں میں آنسو آگئے میرے دیکھ کر یہ فیضانی مدینہ میری حاضری ہوئی تو یہاں بھی سیوڑیو پر چڑھتے ہی میں رونے لگا بیٹھ کر نہیں ہے کہ اللہ پاک اس سالوں سے مجھے تمنہ تھی کہ میں اپنے پیر کی بارگرہ میں حاضری ہوں اللہ پاک نے میری دعا قبول کری پیر کے صدقے الحمدللہ ہمارے نگران شورہ سے تقریباً ایک سال قبل پہلے نیپال میں ملاقات ہوئی تھی وہاں میں نے نیت کری تھی کہ میں وفہ مدینہ ہوں گا اور الحمدللہ مرشد کی بارگاہ میں آنے سے پہلے میں وفہ مدینہ ہو کر آیا الحمدللہ حمدللہ سنت کے بیانات اور آجی بنات تاریخ کے بیانات دل نہیں چاہتا کہ بس یہاں سے جائیں دعوت اسلامی کے معاول میں باستہ رہے انشاءاللہ جامیت المدینہ میں ایڈویشن لیں گے انٹر کے تو پیپر دے دی ہیں جب سامیت کاف میں ہیں تب ہی ہم مدنی مول سے بابستہ ہوئے ہیں پہلے نہیں تھے ہم نے تو یہاں بہت اچھا مول پایا ہے جو ہم نے پوری عمر نہیں سکھا وہ تقریباً ادھر مل رہا ہے ہمیں سیکھنے کو تین دن مدنی کافلے کا ذین بھی بننا ہے چاند رات کو نگرانی شورا کا بیان سنتے ہیں اس کے بعد ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ بس دل مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے خاص طور پر جب وہ افود اور گزر کی باتیں کرتے ہیں تو اس ٹائم سب سے پہلے تو چاند رات کفلے میں نیت کی انشاءاللہ اور اس کے بعد تیرا آگے سات دن کا جو نماز کار تھے اس میں بھی نیت ہے پورے ماہ کے گھر والوں سے یاد لی تھی لیکن دیان میں یہ تھا کہ میں دعوت دن میں چلا جاؤں گا لیکن پھر دس دن کوئی دیکھ پھر میں کہا چلو بیس دن رہتا ہوں اب جب اٹھاروں روزے میں ذہن بن چکا کہ میں پورے ماہ کے اتقاف کر کے جاؤں گا نگرانی شورا کے بیانات اور امیر سنت کے مسلسل مدنی اذاکر یہ اس بات مجھے یہ مطلب ہے کہ پچھ مجبور کر رہے ہیں کہ میں یہ رک جاؤں گا پہلی دفعہ میں دعوت اسلامی میں آیا ہوں ابھی یہ یکم رمضان سے اس سے پہلے نہیں میرا دعوت اسلامی سے کوئی طرح لگ نہیں تظرہ میں مدنی چینل دیکھتا تھا اس صدی کے جو مسلمان ان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ ہے بیسکلی مجھے میری نماز ہی غلط تھی جب میں پڑتا تھا تو وہ میں نے یہاں آکر نماز اپنی درست کی ہے لفظوں کی ادائیگی کا ہمیں یہاں آکر پتا چلا کہ یہ اس طرح ان کی ادائیگی کرنی ہے نگرانش ہو رہا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بہت بڑا تحفہ ہے امت مسلمان کے لیے مقصد ہے نا دنیا میں آنے کا اصل میں انسان کا یہی کا اللہ تعالیٰ کے بتایا ہوئے حکامات اور عقل صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا ہوئے طریقوں کے مطابق چلے میں نے خاص نیجت یہ ہے کہ میں بارہ ماہ کے مدنی کافلے میں جاؤں گا انشاءاللہ یہ ہی نیجت ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ ہمیں ادھر بہت کوئی سکھنے کو ملا نماز کے حکام اور تلفظ کی درستگی کے حوالے سے اس کے بعد ہم نے گھر جا کر بھی انشاءاللہ مدنی کام کرنے ہیں اور اپنے گھروں میں مدنی محول بنانا ہے اور انشاءاللہ جو مدنی چینل گھر میں وہ بھی اس کا بھی بندوبست کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ چوک درست دیں گے اور اس کے ساتھ انشاءاللہ جو بارہ مدنی کام ہیں اس پر بھی انشاءاللہ عمل کریں گے اور اس کے ساتھ ہم انشاءاللہ اپنے سروں پر امامے کا تائش سجائیں گے جن چیزوں کا ہمیں نہیں پتا تھا ان چیزوں کا ہمیں پتا چلا روز مرہ میں استعمال ہونے والی چیزیں جیسے کہ نماز کی شرائط واجبات مصطحبات اور تیمم کا طریقہ وصل کا طریقہ اور بھی بہت ہاری چیزیں اور اس کے ساتھ جو ہمارے ساتھ آئے تھے وہ پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے ماشاءاللہ وہ پانچ وقت کے نماز ہی بن گئے پہلے انہوں نے کبھی ترابیان نہیں پڑی تھی جب وہ ادھر آئے تو انہوں نے ماشاءاللہ بیس کی بیس ترابیان پڑی اور قرآن کی تلابت بھی کی اور تلافت کے درستی بھی کی میں بہت گناہگار تھا اب میں مدری محول میں آگیا ہوں تو ماشاءاللہ میں نے موہ پر داڑی بھی سجا لیا ہے اور سر پر امام شریف بھی سجا لیا ہے پہلے زندگی ازارتے تھے تو میری کوئی عزت نہیں تھی کوئی مجھے مجھ سے اسلام نہیں لیتا تھا تو آج ماشاءاللہ میری بہت عزت ہے بہت سب عزت کرتے ہیں اور یہاں ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے نماز کے فرید اور گزل کے فرید سب کچھ سیکھا ہے پہلے ہمیں نہیں پتا تھا تو ماشاءاللہ ہم یہ گاؤں میں جا کر سبی کو بتائیں گے اور مدری کام کریں گے چوک درست بھی دیں گے اور مسجد میں بیان بھی کریں گے انشاءاللہ ہر نماز کی پابندی ہے اور صفحہ اولم کے اندر جماعت پڑھنے کا موقع ملتا ہے اور یہی اگر میں بیچ دن گھر پہ ہوتا تو میں کم از اکم تین نماز بھی میں باہت جماعت نہیں پڑھتا اور وہ گفلت کے اندر کافی ٹائم گزار دیتا یہاں پر مطلب صلاحات و تذویر کی جماعت ہوتی ہے تاجد ہوتی ہے بابا کی جو کسوٹی ہے اور اس کا کیا اس کو کہتے ہیں مدنی کمپیوٹر سے دیکھنے کو تو مجھ اتنا دیل چاہتا ہے کہ بس پورے رات دیکھتے ہیں میں یہاں اکمہ کے اتقاف کے لیے آئے ہوں باہر ہوتا تو شاید میں روزہ وغیرہ نہ رکھتا رمضان کے بعد جو چھے روزے ہیں وہ بھی انشاءاللہ رکھوں گا داری شریف کی میں نے نیت بھی کی ہے جتنی ہے اس کے پوری میں مکمل کروں گا اس کو سنننے کے مطابق پوری رکھوں گا پیر صاحب کے یہ رسالے کو پڑھا ہے عالم دین بننے کی بھی نیت کی ہے فارم بھی فیل کر لیا ہے الحمدللہ عزہ و جل مخارج کی درست ادائیگی اور نماز کے حکامات سیکھیں اب انشاءاللہ نیت کیا کہ امامہ کا تاج مستقل طور پر گھر کے اندر بھی پہنوں گا تمام نمازیں بھی ادا کروں گا میں تیس دن کے اتقاف میں بیٹھا ہوں ماشاءاللہ بہت مدہ آ رہا ہے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے وضو کا طریقہ وصل کا طریقہ اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے قرآن پاک کی تلاوت اچھی طرح کرنا سیکھئے یہاں پر دین و دنیا کی بازیں سیکھی نمازیں سیکھی ہیں اگر بابا صاحب میرے وقفہ مدینہ کرے تو میں وقفہ مدینہ ہونے کے لئے تیار ہوں پیر صاحب کے مدین مذاکر وغیرہ دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہے پیر صاحب کو دیکھ کر بہت خوش ہی ہوتی ہے میں ایک دیاد کرنے والا تھا جب میں اس میں داکل ہوا ہوں تو مجھے پیچھے واپس جانے کا دل ہی نہیں کر رہا کھانے کا بہت طریقہ اچھا ہے مجھے بہت سکونہ ہے میں نے اپنے دوتوں کو بھی یہاں مدنی محول میں داکل کر دیا ہے اور میں خود بھی داکلہ لے رہا ہوں علم دین کا میں کموں پیچھ اٹھائیس ملکوں میں میں نے سفر کیا ہے لیکن اس طرح کا اسلامی محول ہمیں کہیں نہیں ملا جو اس مدنی محول میں ہمیں سیکھنے کو ملا سکھانے کو ملا ساری زندگی ہم نے گمراہی میں گزار دی گناہوں میں گزار دی لیکن اب جو اس محول میں ہمیں سیکھنے سکھانے کو فرض علوم ہمیں ملے ہیں بھائی نے مجھے بھگ منائی اور میں دوت اسلامی جا گیا جتنے مخبت کے ساتھ یہ سکھاتے ہیں پوری دنیا میں کہیں اور نہیں سکھاتے میرا سوال ہے آج کل یہ جو ڈاڑی کا چلہ ہے فیشن ڈاڑی کو بالکل خراب طریقے سے بنا رہا ہے جس سے دل روتا ہے سمجھے دل خون کے آنسو روتا ہے اس سے کہ ایسی ڈاڑی کی حد کر دی انہوں نے اس کے لئے کوئی مدنی پھول عطا کرے ان کو نائیوں کو کہ یہ ایسی ڈاڑی نہ بنائیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد آئیے چلتے ہیں سوال جواب کی طرح الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیل بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو اللہ علیہ وسلم وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ صلو اللہ علیہ وسلم بکے یا نور اللہ نویت سنت الارتکاف